السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف نارد آج بات کریں گے گلگت بالتستان کی ثقافت اور اس کے حقیقی وارثوں کی دنیا کی ہر ثقافت میں لباس، کھانے، موسیقی، مذہب اور نسلوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن گلگت میں ثقافت صرف موسیقی کی شکل میں رہ گئی ہے شلی شروع کرتے ہیں مکمل ویڈیو سب سے پہلے لباس کی بات کرتے ہیں مردوں کا لباس، اونی ٹوپی، شلوار قمیز لمبی اچھوٹی بازوں والا اونی لباس خواتین کا لباس، ارازی ٹوپی، دھیلی شلوار قمیز، رنگین فرا اس کے بعد بات کریں گے موسیقی کے بارے میں یہاں کے روایتی آلات، دیدان، دھول، دامال، سورنائی، ستار، توتک، بانسری، رباب، دف یہ آلات بجانے والے ڈوم کہلاتے ہیں جن کی معاشر میں کوئی خاص عزت نہیں کی جاتی یہاں کے رقص میں مشہور ہے کلوار رقص، شادیوں یا علاقائی تہواروں میں پیش کیا جاتا ہے کاؤبو آئے ڈانس، پایالو گلگت بالتستان کے لوگوں کی پہلے کی خانہ بدوش زندگی سے اخذ ہے شاپ والا رقص، جس میں ایک آدمی بڑے آدمی کا لباس پہنتا اور ایک خاص انداز سے رقص کرتا ہے اور سب کو دعائیں دیتا ہے شمن رقص، دیال انوکھا اور مدوم ہونے والا رقص جو دعا کرنے اور پڑیوں سے باتیں کرنے کی تلیے مشہور ہے یہ ایک شمنی طریقے کی اکاسی کرتا ہے اور رہنمائی کے لیے کمیونٹی کے مردہ بزرگوں کی روحوں، جنات اور پڑیوں سے تعلق رکھتا ہے تھانک کا پینٹنگ، پیچیدہ اور تفصیلی بدھفن پارے، مختلف دیوتاؤں، مذہبی شخصیات اور بدھمت کے افسانوں کے مناظر کی اکاسی لکلی کا کام، مٹی کے برطن، کڑائی اور پتھر کے نقش و نگار، خطے کے ثقافتی ورسے میں شامل ہیں تہوار عید الفتر، رمضان کے بعد منائی جاتی ہے عید الازحہ، حج کے بعد منائی جاتی ہے نو روز، فارسی نیا سال، اکیس مارچ کو منائی جاتا ہے عید میلاد النبی، حضرت محمد مصطفیٰ، پیغمبر، اسلام کی ولادت کے روز منائی جاتا ہے بارہ اماموں کی ولادت پہاڑوں پہ چراغا کر کے منائی جاتے ہیں جشن شندور، شندور پاس پر منائی جانے والا ایک تہوار جو پولو میچوں اور لوک موسیقی کے لیے جانا جاتا ہے گینانی فیسٹیول، گلگت بالتستان کی وادیوں میں منائی جانے والا فصل کا تہوار کھانا روایتی پکوان، گھی سے بنی ہوئی روٹیاں، گولی، کستے، چھپاٹی، منتو، ڈوڈو، چومن، لغمن، وغیرہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں پھل اور سبزیاں، خوبانی، سیب، انگور، چیری، آلو اور گندم مشروبات، چائے، کافی اور پھلوں کے رس دستکاری، اونی اشیاء جیسے شال، ٹوپیاں اور موزے، میز مٹی کے برتن، لکڑی کا کام اور دھاتی کام جواہرات، یاکوٹ، میلن اور لاپیس لازولی کی کانکنی اس علاقے میں کی جاتی ہے اور زیورات میں استعمال ہوتی ہے فن تعمیر قدیم قلے اور منار، الٹیت فورٹ اور بلٹیت فورٹ، شگر فورٹ، سکردو فورٹ، گنش گاؤں اور کارگاہ بدر مساجد اور امام بارگاہیں، اسلامی فن تعمیر خطے کی مساجد اور امام باروں کو متاثر کرتا ہے روایتی گھر، پتھر، لکڑی اور کیچر سے بنے ہوئے جس میں پیچیدہ نقش و نگار والے دروازے اور کھڑکیاں ہیں لوگ کہانیاں اور افسانے علاقے کی افسانوی مخلوق کی کہانیاں جیسے شال، بھلا، دجال، ایک آنکھ والا جن، پہاڑوں کے رکھوالی پریام مشہور ہیں خطے کے اولیاء اور روحانی رہنماوں کے لیجنز محبت، بہادری اور حکمت کی لوگ کہانیاں یہاں کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے گلگت پالتستان کی ثقافت کو درپیش چیلنجز کے باوجود محفوظ رکھا گیا ہے تعلیم، خطے میں شراخاندگی بہت زیادہ ہے یہ خطہ اپنی خوبصورتی، تاریخ اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں مقامی سیاہوں کی آمد میں نمائع اضافہ ہوا ہے اور اس اضافے کی وجہ ساکوں اور انفرسٹرکچر کی بہتری کو قرار دیا جا سکتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہے ہسٹری آفنات